پاکسان ملٹری اکیڈمی آرمی چیف جنرل اشفاق پرویس کیانی نے کہا کہ اس وقت ملک و اندرونی و بیرونی چیلنجز کا سامنا ہے تاہم ہم سب کو مل کر ان چیلنجز سے نمٹنا ہوگا انہوں نے کہا کہ دہشتگردی اخلاف جنگ میں بہت سی کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں اور پاک فوج کے جوانوں کی محنت کے باعث دہشتگردوں کی کمر توڑ دی گئی ہے سٹرونگ کیریکٹر کامپیٹنس لیڈرشپ کالیٹیز چیز آپ ستاکتے ہیں خیال اللہ کی شانتے ہیں لہٰ، حافر لیچME قطع اول کیا ہے ایک احترال لگی راہم و اول دائمید. ہمیں جانب راہم دیوانے پاکستان آمنی ہمارا خودانائی بہار آمنی شواریں آرمی چیف نے کہا کہ اس وقت پوری قوم ہم میں امیدیں رکھی ہوئی ہیں تاہم اپنے وطن کے دفاع اور اس کی ترقی کے لیے باق فوج اپنی کوششیں جاری رکھے گی اس سے قبل تقریب کے آغاز میں جب پی ایم اے ایک سو تیز کی کیڑٹس گراؤنڈ میں داخل ہوئے تو شرکاہ نے تالیوں کی گون سے کیڑٹس کا استقبال کیا اس موقع پر آرمی چیف کی جانب سے شاندار کارکتری پیش کرنے والوں کو اعزادی شمشیر اور دیگر انعامات دیئے گئے موسیقی 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 انعامات حاصل کرنے والوں کو کہنا تھا کہ یہ ان کی زندگی چاہت بہترین دن ہے اس وقت پاکستان میں اگر میں ملک کی خدمت کر سکتا ہوں تو وہ صرف فوج میں رہ کے کر سکتا ہوں اور دس اس بس پروفیشن اور ایم پراؤڈ افٹ قوم کے نجوانوں کے لئے خاص طور پر میراج ایک پیغام ہے کہ وہ اپنے بطن سے محبت کریں اور جہاں بھی ہو جس فیل میں بھی ہوں پورے خلوص اور جذبے سے کام کریں تاکہ ہم اپنے ملک کی ترقی میں بھرپور کردار دا کر سکیں میں بھرپور کوشش کروں گی کہ میں اپنے آپ کو اس قابل قرار دے دوں کہ میں اس عزاز کی قابل تھی اور آنے والی خواتین کے لئے میرا یہی پیغام ہے کہ وہ پوری کوشش کریں کہ وہ اس شعبے میں حصہ لیں کیونکہ جتنی عزت اور احترام اور جتنا وقار اس شعبے میں ہیں اتنا کسی اور شعبے میں کسی اور پروفیشن میں نہیں ہیں جو عزاز مجھے آج ملا ہے میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اپنے آپ کو اس کا اصل اقدار ثابت کروں اور محنت اسی طرح جاری رکھوں جہاں فوج میں شمولت سے یہ نوجوان کافی خوش نظر آ رہے تھے وہاں والدین بھی اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اپنے بچوں کی فوج میں شمولت پر فخر محسوس کر رہے تھے آج کل کے جو حالات ہیں وہ ڈیبان کرتے ہیں کہ ہم اپنے ملک کیلئے جو بھی قربانی دے سکے دے لیں میرا بڑا بیٹا بھی آرمی میں ہے اور میں نے اس بچے کو بھی اس لیے بیجا ہے کہ آج کل کے حالات کی وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہم جتنا بھی ملک کی خدمت کر سکے کر لیں اس درزگاہ سے کامیاب ہونے والے کیڈٹس نے ایک طویل سفر کا آغاز کیا ہے جن کا مقصد ملکی خدمت اور عوام کو محفوظ کرنا ہے ملکی تاریخ کے سب سے بڑے لانگ کورس پی اے میں ایک سو تیس کے چھ سو اٹھتر کیڈٹس اس عظم کے ساتھ پاک فوج میں شمولیت اختیار کر چکے ہیں کہ وہ اپنے وطن کے دفاع اور اس کے وقار کے لیے اپنی جان کا نظرانہ دینے سے بھی گریزنی کریں گے جاوید علی کلھوڑو پاکستان ٹیلیویجن نیوز پی اے میں کاخول اکیڈمی ایبڈاباد